اسلام علیکم ناول ہے رمزِ عشق اور آپ لوگے میری چینل ڈرامیٹک ناولز میں نور آسف آج کی اپیسوڈ کی طرح بڑھنے سے پہلے ہیں سبسکرائب کرو میڈی کو لائک کرنے میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنے میں بھولے گا آج کی اپیسوڈ ریڈی ہو چکی ہے اور وائس آب کرنے پہلے سے مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا آج کی اپیسوڈ کی طرف بنا کسی دیر کے بڑھنے ہیں کل کی اپیسوڈ میں ریسپانس بہت اچھا تھا نو ڈاؤن بہت زیادہ اچھا تھا بہت میں اس سے زیادہ ریسپانس کیا آپ لوگ سے تو اکل کرتے ہیں مارا ناولز پوائنٹ پہ ہے کہ وہ بہت میرے نظرین تو اچھا ہے بہت میں نے ایک ایک چیز کلیئر کرائی ایسا ہوتا ہے کہ سمٹائم ریڈرز کا کچھ نہ کچھ رہا جاتا ہے کچھ پوائنٹس نہیں کلیئر ہوتے بٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز لکھوں جیسے کہ بابرے کی ویڈیو کا مطلق اگر وہ نہ آتی تو مزہ نہ آتا تو اللہ حافظ اپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں بینہ کسی دیر رمزشک تحرین و راصف قسط ایک سو یارہ پارپن ابرش کچن کی شرف پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی رمزشک تحرین و راصف قسط ایک سو یارہ پارپن ابرش کچن کی شرف پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی ابرش نے رات کے اندھیرہ میں حویلیت چھوڑا تھا وہ بھی حسین کا واسطہ ہے اور ابرش کو بحثات نے اغوا کیا یہ کتنا ہی گھنٹا اس بحثات مردود کے پاس رہا روزینہ خانم کے لفظ یاد کرتے شدہ سے رو دی تھی ابرش نے گہرے سانس لے تھی خود پر کابو ہوایا اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے لگڑتے اس نے سیدھے ہوتے شرف سے اپنے گلے کو جھکڑے گہرے سانس لیتے اور چھت کی طرف دیکھتے ایک بار پھر سے رو دی تھی پھر سے سمایتوں میں لفظ سنائی دی ہے جو سے پکلے ہوئے سیسے کی معنی لگے جو ایک لڑکی ایک مردمہ بھاگ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بھاگ سکتا ہے تم اس بے شرم لڑکی کو دوبارہ حویلی لے آیا اس بے شرم لڑکی کو ابھی طلاق دے کر ہماری نظروں سے دور کرو پھر سے شتت سے رو دی تھی یہ لفظ کس نے بولے تھے انہیں جانتی تھی مگر مثلا لفظوں کی بازکشت اسے اپنے سمایتوں میں بڑے سنائی دیتے ہیں تو اس کی رگیں جیسے زہریلیں ہونے لگتی تھی بس بابا اور نہیں عورت ہے یہ میری اس کو جان سے مار سکتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا اسے تمگر کا بے بس چہرہ یاد آیا تھا اس کی کردار کی وضاحت دیتے اس کا لہچہ مضبوط تھا مگر آنکھیں چکے تھیں وہ اس سے جب نفرت کی دعویدار تھی تک بھی کبھی نہیں چاہا تھا اس کی آنکھیں کبھی کسی کے سامنے چکی ہوں وہ پوری طرح رو دی تھی ستمگر سے نفرت کی ہی کبھی اسے نہیں یاد پڑتا تھا اس نے ایک پل کے لیے بھی زران خانزادہ سے نفرت کی ہو وہ تو شروع دن سے ہی جیسے اس کی رگوپے میں سرائیت کر گیا تھا تو پھر اس کو اسی دن مار آتے جیسے ان بہزاد کے پانس سے لے کر آئے تھا مگر آج پتا چلا تو بڑا ہے جو اوپر اوپر سے غیرت مند بنا پھرتا ہے اور فراغ الافتہ ہے مینسٹر بنکت وہاں شرم ہو ہے یا مر گیا لفظ پھر سمائیتوں میں زہر بن کر اترتے اس کے جسم جان کو نیلا کر چکے تھے یاد نہیں آیا تھا یہ لفظ کس نے بولے تھے یاد نہیں آیا تھا یہ لفظ کس نے بولے تھے مگر ان لفظوں نے جیسے روحی چلنی کرتی تھی وہ پوری طرح سسک پڑی تھی جب وہ یہ لفظ نہیں بھول رہی تھی وہ کیسے بھولے گا یہ لفظ اپنے جن کے ہی سانس لیتے ہیں اپنے آنسوں پہ ترتیس رگڑے اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہے گی اور آہل کے یہاں سے جانے پر اس کے ساتھ واپس امریکہ چلے جائے گی اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ لیا تھا اب رشنی گیرے سانس لیتے کافری بنانے کے لیے چائے کی کیٹل میں پاس پڑی فلٹر ہوئے فلٹرائز بوتل سے پانی لیتے اوپرنے کے لیے رکھا ادھا یک تم دو مضبوط ہاتھ اس کی پیٹ پر جماتے اسے اپنے قریب کر گئے تھے چھوڑو مجھے مستر خان سادہ اب رشنی بھیگی آواز پر کابو پاتے انہیں روٹھے لہجہ میں کہا سب کے بولے گئے ان لفظوں پر وہ اس سے نراز ہی ہو چکی تھی شدید محبت خود کے لیے باہر دیکھ چکی تھی اس لیے اس کے قریب آتے ہی لہجہ نے روٹھا سا ہو گیا تھا چھوڑنے کے لیے تھوڑی تم سے نکاح کیا تھا ذرا نے اس کی شرٹ کے اندر ہار ڈالتے اس کی پیلی بٹن والے حصے کو اپنے ہاں سے سکتی سے چھوٹے پر باپ شرارت کی تو اپرش کی سانس سینے میں اٹھت کی تھی رنگت گلاب کی طرح سرک ہوئی تھی اس کی بیباقیوں میں کوئی حد نہ تھی اس کے ہزار میں لرز بڑتی تھی ذرا نے اس کی سانسے مدم ہوتے میں سوس کرتے کہہ رہا مسکر آیا تھا ایک جھٹکی صرف اپنی طرف موڑ گیا کافی بنانے کے لیے کافی میکر کیوں استعمال نہیں کر رہی ذرا نے اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کیا وہ کافی میکر ارحام لائلہ خور کے لیے لائے تھے آپ میں لیے نہیں لائے تھے اب برش کی بات پر ذرا کا کہکہ بلند ہوا تھا وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرتی ہے اسے اندازہ نہ کرتا وہ اس سے اتنی چھوٹی چھوٹے باتیں ایکسپیکٹ کرتی ہے اور اگرام لڑکی کی طرف سے بھی اپنی شوہر کی محبت کم ہی لگتی تھی ذرا نے گہری نگاہوں سے دیکھا وہ برش تھی ہی نہیں جسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا جو بین تھا مور لباس میں اس کے سامنے کونفیڈنٹ سے کھڑی تھی اب تو وہ پوری طرح اس کی پسند میں رنگی تھی سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی باہر لاؤنچ میں بھی وہ بھار پر اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی اس کی ذرا سے دیکھنے پر گھبراتے اور چادر ٹھیک کرنے لے جاتی اسے خود سے زیادہ اس کی فکر تھی گہری نگاہوں سے کافی استحقاق سے اس کا معینہ کیا وہ چادر میں لپٹی سے بہت کیوٹ لگ رہی تھی نظریں چکائیں نروٹھی سی تھی تمہارے لئے بھی لا دوں گا تم اگر لالا کا لائے وہ کافی میکر بھی استعمال کر لو کہ کوئی حرج نہیں ہوگا زہران نے لب دل دو تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہا ضرورت نہیں جب میں نے یہاں سے چلے جانا ہے تو میں کیا کروں گی کافی میکر کا عبرش نے زہران کی آنکھوں میں دیکھتے سٹھ لبائے سر سپار لہجے میں کہتے رخ مورنا چاہا تھا زہران اسے کندے سے چکڑ کر سختی سے شل فل سے لگا گیا تھا عبرش کی بات پر زہران کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں تمہارے نغرے اٹھاؤں ابھی کسی کام سے باہر جا رہا جب واپس ہوں تو مجھے کمرے میں بھوں زہران اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتے سیدھ حکمیاں لہجے میں کہا زہران میں اس سے پہلے عبرش اپنی بات مکمل کرتی پوزیشن کچن میں داخل ہونے پر زہران عبرش سے جلدی سے دور ہوا تھا اس کا یوں دور ہونا عبرش کو اچھا خاصا چھپا تھا زہران تمہارا کپڑہ سری کرتی پوزیشن نے زہران کو دیکھتے مسکراتے کہا عبرش نے گہرا سانس لیتے اپنے اشتیال پر کابو پاتے زہران کو کاردار نگاہوں سے دیکھا جو اسے دیکھتے اب پوزیشن کو کو دیکھ رہا تھا یہ کھڑی ہے کمرے کی اور میری مالک اس سے پوچھ لو اگر یہ تمہیں کمرے میں جانے کی اجازت دیتی ہے تو میری بلیک شروار کمیز اسری کر دینا زہران بھاری آواز میں کہتی ہے عبرش کے شرر پہاڑ سوچ چہرے پر گہری نگاہ ڈالتے وہاں سے چلا گیا تھا عبرش زہران کی بات پر اپنے اشتیال پر کابو پایا تھا اس سے اپنے کپڑے سری کرنے کے اجازت بھی کیسے دے سکتا بلیک پر چلی تھی بلیک شروع اس کی زہران کے کپڑوں کو ہاتھ لگائی یہ گوارہ نہ تھا سننیا تم نے وہ کیا کہہ کر گیا ہے تمہیں اس کمرے میں جانے کیلئے میری اجازت کی تمہیں اس کمرے میں جانے کیلئے بھی میری اجازت کی ضرورت ہے اور زہران خان سطح میری زادی ملکیت ہے میری ملکیت صرف میری ملکیت زہران صرف میرا ہے عبرش پلوشاں کے قریب ہوتے ہیں تیزائیہ مسکرائی تھی کب تک رہے گا وہ تمہاری ملکیت اسے اپنا بنا کر رکھنے کے لئے عبرش پانشاں تمہیں ننگے پہر پتھروں پر چلنا پڑے گا تم ان پتھروں پر چلنے زخمی ہوتے بلبلاتے ہوئے تم بہت جلد مکملی کالین کی روشمندخب کر لوگے پلوشاں برش کی سرخ مطرم آنکھوں کو دیکھتے کاردہ لہجیں گولی تھی تم پتھروں کے بات کرتی ہو میں ننگے پہر پولے سران سے گزر چکے ہوں جو پولے سران سے گزر گیا ہو اس کیلئے راستے میں پڑے ہوئے یہ پتھر جو ٹھوکروں کی عزت میں آتے ہوں کیا معنی رکھتا ہے برش کی بات میں چھپے تنس کو سمجھتے تو ہینو خجالے سے سرک ہوئی تھی اور زاران خان زادہ کی ہمراہی میں پتھر بھی قبول ہیں اس کا ساتھ ہوگا تو پتھر پھولوں کی روش میں تبدیل ہو جائیں گے ابرش پلوشاں کا سرک چہرہ دیکھر اب گہرہ مسکر آئی تھی ایسی بات ہے تو باہر کیوں نخری دکھا رہی تھی تم اس کے ساتھ کمرے میں نہیں روگی پلوشاں دبے انداز میں چللائی تھی کیونکہ ابرش پاشاں اپنے شوہر کو نخری دکھا نو 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 ابرش پاشاں نہیں ابرش خان زادہ ہوں میں ابرش خان زادہ ہوں میں ابرش نے مبہمزہ مذکر آتے سر نفی میں حال آیا تھا تمہارے سامنے اور دنیا کی ہر اس عورت کے سامنے جس کی مسٹر خان زادہ کو گوھر سے بھی دیکھے گی اس کے لئے میسیس خان زادہ ہوں ابرش پاشاں تمہیں صرف اپنے مسٹر خان زادہ کے لئے ہوں جب میری لبوں سے ابرش پاشاں سنکا جنچلاتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے اس کی جنچلاہت میں مجھے اپنے لئے شدید محبت نظر آتی ہے اس کی آنکھوں میں اپنے لئے محبت دیکھنے کے لئے میں اس کے سامنے خود کو ہمیشہ ابرش پاشاں کہتی رونگی ابرشاں پلوشاں کے سرخ چہرے کو دیکھتے تھنڈے لہجے میں بولتے تھنڈے لہجے میں بولتے ابرش پلوشاں کے سرخ چہرے کو دیکھتے تھنڈے لہجے میں بولتے مسکران دی تھی تم غلط ہو ابرش زران کی امراہی میں وہ پتر خاردار کانٹے اور نیزے بن سکتے مگر پھول نہیں زران کو یہاں تمہارا کوئی نہیں ہونے دے گا چاہے تم خود کو ابرش پاشاں کو یا پھر ابرش خان سادہ تمہاری گلتی وہ کبھی نہیں بولے گا اگر وہ بھول بھی گیا تو دنیا نہیں بھولنے دے گی پلوشاں نے شولہ بال لہجے میں زہر اگلا تھا نہیں گھنٹے غیر مرد کے پاس نہیں ہو سکتا ہے کبھی زران کے دل میں آجا اس مرد میں تمہیں چھواؤ گا تب تو وہ تمہارا نہیں رہے گا پلوشاں کے چلتی زبان کو ابرش کی زناٹے دار تھپڑنے بریک لگائی تھی تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ پلوشاں پیچھے کو ہوتے لڑ کھڑا گئی وہ موپر ہاتھ رکھے بے یقین نگاہوں سے ابرش کو دیکھ رہی تھی ابرش گہرے سانس لے تسی چولہ بار نگاہوں سے گھو رہی تھی میں کچھ گھنٹے غیر مرد کے پاس مگر تم پچھلے نو مہینوں سے غیر مرد کے آگے پیچھے پھر رہی ہو پھر تو تمہاری اکان زران کی نظروں میں واضح ہو گئی کہ تمہیں کس طرح کی لڑکی سمجھتا ہے جس لڑکی کے لیے ایک شادی شدہ مرد اہمیت رکھتا اس کا کریکٹر کیا ہوگا یہ کامپی بنا کر کپڑے استری کر کے تم اسے پانے کے خواب دیکھ رہی ہو بھول جاؤ یہ کام تو درکشہ بھی کرتی ہے اچھی طرح کرتی ہے درکشہ کی ویلیو پھر بھی ہے زران کے نزدیک تمہاری ویلیو صفر بھی نہیں تم نے اپنا درجہ حویلی کی ملازماؤں سے بھی نیچے گرا دیا اب پرش اس کی گھان پر اپنی امیوں کو نشان دیکھ کر تنزیہ بولی تھی اور جہاں تک بہت ہے میرے مطلع غلط سوچنا اگر وہ ایسا ویسا کچھ سوچتا تو یوں باہر کھڑے ہو کر میری سائیڈ نہ لیتا دیکھا نا تم نے اپنی جان سے پیاری مورے سے کیا کہا مجھے لے کر الگ ہونے کی دھمکی دی اس حویلی اور اس کے مقینوں میں جان بستی ہے مگر وہ جو کوئی لفظ کہے اسے گوارہ نہیں وہ میرے لیے اس حویلی کو بھی چھوڑ سکتا ہے تم آخر کس بات کی بنا پر یہاں ٹیرہ ڈالے ہوئے ہو بیٹی ہو تمہاری اپنی کوئی عزت تمہاری اپنی کوئی عزت ہے کہیں سے بھی لگتا ہے تم پتھان فیملی ہے تمہارے ماں باپ میں غیرت نام کی کوئی چیز بھی ہے انہوں نے اپنی جوان بیٹے کو دوسروں کے در پر اس لئے چھوڑ دیا تاکہ وہ شادی شدہ مرد کو پہکا سکے اپریش نے سرک چہری کے ساتھ گہرے سانس لیتے اس کے ہپتر کمیز لفظ اس کے مو پر مارے تھے بیزاد کا آتانہ بیزاد کا آتانہ اس کے بھاری حساب چٹکا چکا تھا اپریش تمہارے مارے کے دھپڑوں کا حساب سوچ سمیت واپس لوں گے تمہیں تھپڑ مار کرنے کے نہیں بلکہ زران کو پا کریں زران کے گھر والے تمہیں کبھی قبول نہیں کریں اور جہاں تک بات ہے میرے کریکٹر کا ثبوت جہاں تک بات ہے میرے کریکٹر کا ثبوت میرے پاس میرا کموارا پن ہے جو میں نے ابھی تک نہیں کھویا لیکن تم اپنے شہر کو کیسے یقین دلاؤ کہ اس دن بحسان نے تمہیں چھوانی تھا پروشا کے زہریلین لفظوں پر اپریش کی آنکھوں کی نمیں بڑی تم اتنی گری ہوئی لڑکی ہوگی میں سوچ نہیں سکتی اپریش نے اسے کلابی شب نمی آنکھوں سے دیکھتے سر نفی میں حالات ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا لفظ گلے میں اٹھکے تھے اس کی لفظ نہیں تھے کوڑے تھے جو اپریش کو اپنے بدن پر دردی سے برستے محسوس تم ہاری گلتے نہیں تم میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ پکواز کر سکو یہ سران کی گلتی ہے اگر وہ پہلے دن تم میرے یہاں سے نکال دیتا تم آج یہ بکواز نہ کر دی اپریش اپریش گیرے سانس لیتے زخمی سننم آنکھوں سے مذکرائی تھی پلوشہ اس کے تڑپنے پر زائیہ مذکرائی کر رہ گئی اپریش کی تینچ اسمات دیتی ہیں یہ اس کے اس طرح زخمی پرندے کے مانے تڑپنے پر اندازہ ہوا تھا دو تھپڑوں کا اس وہ اسے ایک بہت سے سوچ سمیت حسام لے چکی تھی اسے پلٹ کر تھپڑ مارنے کی ضرورت نہ رہی تھی جس طرح وہ گہرے سانس پرتے لرز رہی تھی اپریش کی حالت دیکھتے اس کے جلتے دن کو سکون مل گیا تھا ایسے ہی اس نے اس دن بیوار کیا تھا اپریش نے اپنا بچہ خودی اسے پورا شکین تھا اپریش کو پھر سے اس کے جسماتی پن کی بدولت ذران کی زندگی سے نکال دے گئی آئے گا یا نہیں مگر تمہاری ایک کیو گلتی کو جسے تمہارا بھی نہیں رہے دا جی جن کا تمہارے ساتھ گہرا رشتہ ہے وہ ذران کو شہر کی لڑکی سے شادی کرنے کر دی انہیں تم ذران کی زندگی میں قبول نہیں وہ جتنا مرضی تمہاری سائر لے لے مگر اپنے رشتوں کے آگے مجبور ہو جاتا ہے جیسے اپنے پہلے اپنی مورے کی وجہ سے مجبور ہوا تھا کیا ان سے وعدہ کیا نہ ان سے وعدہ دوسری شادی اب پھر مجبور ہو جائے گا اس سے پہلے وہ پھر سے دھکے دے کر تمہیں یہاں سے نکالے چلی جاؤں یہاں سے پلوشہ نے زہر خان لہچے میں بولتے اسے مزید تڑھایا تھا دا جی نے ذران سے دوسری شادی کرنے کو کہاں ہوئی سن کر تڑھپ کر لنے والی ہو گئی تھی اسے لمحے زہران کا فون جو شیل پر پڑا تھا وہ رنگ ہوا تھا دونوں کی نظریں بے اختیار سکرین پر پڑی تھی جہاں ستارہ خان کا نام جگمگا رہا تھا اپریش نے گہرا سانس لیتے فون پر جگمگا تھے نمبر کو دیکھا تھا پلوشہ اپریش کو دیکھتے تنزیہ مسکرائی تھی کس کس سے بچاؤں گی اپنے شوہر کو تمہارا نہ تمہارا شوہر تمہارا نہ اس کی گھر والے دوروشہ افسوس کرنے والے انداز میں تنزیہ بولی ستارہ خان کا نام فون پر دیکھ کر اپریش کی آنکھوں میں شرارے پھوٹے دیکھ چکی تھی اس لیے سے مزید سلگایا تھا اسی نمے زران اپنا فون لینے کچن میں داخل ہوا تھا جو وہ شرح پر بھول چکا تھا زران اندل داخل ہوتے اپریش کو دیکھا جو گہری سانس لیتی کھڑی تھی جس کی آنکھیں جس کی آنکھیں شب نمی زران کی نظر اپریش پر ہوتی پلوشہ پر ٹھہری جس کے گال پر ہونے وہ نشان تھا وہ جیسے پل میں سوچشے سمجھ شکا تھا لیکن ان اس کے آنے سے پہلے یہاں کوئی بورت بڑا مارکہ ہوا ہے زران کی نظر بے اختیار اپریش کے آرز پر ٹھہری تھی پلوشہ نے اس پر کہیں جوابت ہاتھ نہ اٹھا دیا ہو یہ سوچ کر ہی زران کا رگوں میں بھڑک بھڑک اٹھا تھا بریش کے گال سوکتے مگر اونیوں کا نشان نہیں تھا زران نے فون اٹھاتے اپنی پوکٹ میں ڈالا تھا بریش زران کو دیکھتے روح مور چکی تھی چادر اس کی ایک کندے پلٹ کے تھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا روح چھٹکے سے مورتے اپنے قریب کر گیا بریش کٹی ہو ڈال کی طرح اس کی سینے سے آن لگی تھی اب بریش نے اس کی چوڑے سینے پر ہاتھ جماتے شب نے بھی نگاؤں سے اس کی طرف شکوا کے نا نگاؤں سے دیکھا اس وقت اسے زران اس وقت اسے زران بے اندہاب بھرا لگ رہا اس کے فون پر ستہرہ خان کی کال دے کر اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی جو یہ تو کہہ رہا تھا اپنے ساتھ اسے بھی آنکھوں پر چھوکتے بلوشہ کی وجہ سے اسے خود سے دور نہیں پلوشہ کو دکھانے کے لئے اس کی شرٹ چکڑے میں زید اس کے قریب ہوئی تھی زران نے اس کی شرٹ نمی آنکھوں پر بھاری بھاری اپنے لب رکھی دی یہ دیکھ کر پلوشہ کی رنگت خطرناک حد تک سرک ہوئی تھی زران کی نظروں میں سے ایکٹ سے ہی اب بریش کا مقام واضح ہو گیا تھا زران کی لمز پر بریش کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر بڑھ سی تھی اس کی شرٹ مٹھیوں میں زید مضبوطی سے جگرد اس کے مزید قریب ہوئی تھی ساری انسیکیورٹیز ایک لمحے میں جیسے دور ہوئی تھی بلوشہ کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاتو تو بدن میں لہو نہیں اس کی قدم تک پتر ہو چکتی اس میں اتنی حمد نہیں تھی وہ یہاں سے ہن بھی سکتی تم میٹھی ہو مگر یہ موتی نمکین ہے میری جان کیوں مجھے بی پی کا مریض بنانا چاہتی اگر دن رات یہ موتی چنتے انہیں حلق میں اتاروں گا تو بہت جلد ہائی بلیٹ پریشر ہو جائے گا زران نے اس کے آرز پر بہتے آنسوں پر چکتے انہیں لبوں سے چنتے اپنے حلق میں اتارا تھا اب زران کی انداز اور بات پہستے ہوئے نظریں چھپا گئی تھی اپنی کا پروسس رات میں اس وقت یہ آنسوں بھی میٹھے لگیں گے زران گمبیر عباس میں کہتے سے الگ ہوا تھا ساتھ ایک گہر بری جتاتی نگاہ پلوشہ پر بھی ڈالی تھی میں ایک کام سے جا رہا ہوں واپسی پر تمجھے شارٹ نائٹی میں ملو وعدہ ہے میرے ایک مہینہ کمجے سے باہر نہیں نکلوں گا زران نے اس کی طرف جھپتے بے باقی سے کہتے سے ترگوشی کے دھونے زران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس تفسار چاہا تھا اب اس نے نظریں چکائے اس بات میں سر ہلایا تھا اس کی بشانی پر لگ رکھتا کچن سے چلا گیا تھا وہ مجھے تو اسے آگے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا کردار میرے شوہر کی نظروں میں کیا ہے تمہیں پتا چل گیا ہوگا میں تم جیسی اور بے شرم نہیں ہوں ورنہ تمہیں بتاتی ہوں مجھے کیسے کیسے کیا کرتا ہے میری باہوں میں وہ نہ منسٹر ہوتا ہے نہ زران خان ہوتا ہے جس کی سامنے کوئی بات کرتے سوچتا ہے بلکہ وہ صرف میرا زران ہوتا ہے جسے میرے آگے کچھ نظر نہیں آتا اس کی لبوں شدتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی سر سے پاؤں تک وہ اپنی شدتیں مجھ پر لٹاتا ہے جس طرح تمہارے سامنے اس میں میرے آنسو اپنے اندر اتارے اس کی دل میں میری لئے ذرا بھی کروات ہوتی اس طرح کبھی نہ کرتا رات کو ترسے کہیں ہوں زادہ ہوگا جس طرح تم دروازے پر کان لگاہ کر کھڑے ہوگا ہماری باتیں سنتی تھی کینہیں میری سسکیاں بھی سنی ہوں گے پتہ چل گیا ہوگا مجھے کے لئے کتنا شدت پسند ہے اب پر جس پر ایس ترسائیہ نگاہ ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی زران سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر تیس ڈرائیو کر رہا تھا اس میں شدید بارش ہو رہی تھی بارش میں اس سے ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا اس کے خوب روچ شہرے پر تفکر کی گہری لکی رہی تھی آنکھوں کے دورے سے رکھتے اپنے گلے پالوں میں اونیاں پھر اس طرح بھی انداز میں ڈرائیو گلے پالوں میں اونیاں پھر اس طرح بھی انداز میں ڈرائیو شہرام کے لفظ جب سوچتا اس کی گلے میں کلٹی سے ابر کروا دوں موتی لالا جو ہو گیا سو ہو گیا مجھے یقین ہے وہاں میرا ساتھ دیں گے میرا لالا دوستی نہیں نبھائے گا دوستی نبھاتے نبھاتے اپنے اپنا دوست پھر بھی کھو دیا مجھے پورا یقین ہے اسی دوستی پر ہزار بر لانت پیچھ کر اب اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے شہرام کے لفظ سوچتے ہیں گاڑی ایک پل کے لیے اس کے ہاتھوں سے ڈولی تھی شہرام نے بہت مشکل سے سٹیرنگ پر گریفت مضبوط کرے گاڑی سنبھالی ورنہ گاڑی کا کنٹرول چھوڑتا تو بھائی طرف گہری کھائی میں گاڑی بھائی طرف گہری کھائی میں گاڑی نے جا گرنا تھا شہرام کی آنکھوں کے سامنے اسفنیار کی سرک دمزد آنکھیں آئی تھی زب سے اچنا نیچنا لگ دان تو تلے دبائے پوری کوئی سے سٹیرنگ پر مکم آ گیا تھا ایک مطمئے میرے سامنے آجا اسفنیار کان تمہارے سینے پر چھے چھے گولیاں برسا دوں گا زران جن جلاتے ہوئے تیر چھولہ میں چلایا اس کی نمزدہ آنکھیں اس سے بھول ہی نہیں پا رہی تھی زران کی اسفنیار کان اسی وقت حویلی سے چلایا تو اسے اچھی طرح جانتا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہو گا زران کی گاڑی گیسٹ ہاؤس پر آ کر رکھے اسفنیار کی جیپ دیکھتا زران کی آنکھوں میں اس سے بھی شکت پڑی تھی زران اس کی جیپ دیکھ کر بر رایا تھا گیسٹ ہاؤس کی اپسٹ والی سائیڈ میں داخل ہوا جس کی بیگ پر پہاڑوں کی درمیان گریب بہت بڑے میلو پھیلیں اچھا نیچا سر سب سمیدان تھا جس کی چھوٹا سا پہتا دریا بھی گزرتا تھا زران کی بھاری قدم رکھے تھے وہ دریا کے پاس کھڑا تھا شدید زدی میں بھارش میں بھیگتا کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا زران اپنے بھاری قدموں کی دھمک لی اس کی طرف بڑا اس کے مقابل آتے اس نے زبینا کوئی موقع دیئے پوری کوئل سے اسنیار خان کے جپڑے پر قادم آرہ تھا اسنیار نے اپنے ہونٹوں سے نکلے خون کو پیونگوٹھوں سے ساف کرتے اپنے سامنے کھڑے زران کو بھی یقینی سے دیکھا تھا جو تیز بارش میں بھیگتا اسے شرر بار نگاؤں سے بھورا تھا اسن بھی جوابا کچھ پر زران کو دیکھتا رہا پھر آگے وڑھتے پوری کوئل سے موقع اس کے جپڑے پر دے مارا تھا سرانے پیچھے ہوتے پھر نبول لبو سے نکلے خون کو انگوٹھے سے ساف کرتے اسنیار خان کو دیکھا جو دور کھڑا اسے گورا تھا زران کا گرم خان اسے گھوٹے دیکھا رگوں میں بھڑکا تھا اسی پل اس کی قریب ہوتے اس کا گربان ایک ہاتھ میں پکڑے اس کے جپڑے پر کئی مکے مار گیا دہاں دل کر رہے تمہارے سینے پر گھوٹیاں جلانا دوسران حلق کے پر دھاڑا تھا اسوان نے اپنا گربان چپڑا تھا اسے پوری کوئل سے دھکا دیا وہ زمین پر آن گیا اس سے پہلے گھوٹتا اسوان یار خان اس کے سینے پر گھٹنا رکھے اس پر چھکا تھا پوری کوئل سے کئی مکے اس کے مو پر تے مارے تھے کس نے روکا ہے تمہیں ہاں جس طرح تمہارے بھائی نے گولی چلائی تھی تم بھی چلاتے تھے اسوان دوسر پر جو کہ تیشوں نے گھر آیا زران نے اس کے مو پر مکہ مارتا اسے پیچھے کی طرف پوری کوئل سے دھکیل آتا اسوان دوسر کے پیچھے دھکیلنے پر پیچھے کی طرف گرتا زران نے زمین سے اٹھتے اپنے لبوں سے نکلے خون کو اپنی شرٹ کی آستین سے اپنی شرٹ کی آستین سے ساف کیا تم جیسے کو دل تو کر رہے جان سے مار دوں مگر کیا کر اپنی بہن کو پیبا ہوتا نہیں دیکھ سکتا سالہ اسوان دوسر کو کہروانی گاؤں سے گھورتے ہوئے پھنکارہ اسوان جو زمین پر پیٹھا آپ نے جب سے نکلا خون ساف کر رہا تھا زران کی بات سنتے زران کی بات سنتے اس کی مقابل آیا تھا ایک یہی رشتہ رہ گیا نا تمہارے اور میرے بیچ بھولو مجھ جان سے پیارے دوستیں میرے اسوان زران کو دیکھتے نم لہجے ہولا اسوان کی لہجے میں نمی محسوس کرتے زران نے اپنے جبڑی پوری طرح بھیجے تھے جان سے پیارا دوست تھا زران اس کی لفظ دہراتا ہے اس طرح زائیں ہسا تھا تھا کہ کہ تم نے بات ہی ختم کر دی تھا کہہ کر تم نے بات ہی ختم کر دی زران اسے گھورتے تندیاں بھولا تھا میرے لئے تو ہو مگر تیرے لئے تھا میں میں اچھی طرح جانتا ہوں اسوان کرب سے مسکر آیا تھا اگر میرے لئے تم تھا ہوتے تو یہاں کیا جھک مارنے آیا ہوں اپنی بیوی کو انتظار کرنے کا کہہ کر بارش میں دردن ڈرائب کرتے یہاں پہنچا ہوں اسوان یار خان جیسے بے شرم انسان کے لئے میں اپنی جان سے پیاری بیوی کو انتظار کرنا رہا ہوں اپنی جان سے پیاری بیوی کو انتظار کرنا رہا ہوں زران نے غصے سے لفظ جباتے حلق میں اترا پون تھوکا تھا جو کہنا ہے کہ دے جتنی گالیاں دینی ہے دے بھروسہ نہیں کیا دیرا اپنی دوستی پر شک کیا جتنی لانت پر سانس ہکتا ہے برسا یہاں دریان کے کھڑے کنارے پر چیختے یہی تو کر رہا تھا سلطل کی سے بھولتے کہہ رہے سانس لیتے اپنے بانم زیادہ والوں میں عملیاں پھیر گیا تو اس سے بھی زیادہ لانت اور گالیاں کا اقدار ہے اسون یار خان تم میں میرا مان توڑا میرا یقین توڑا زران تلخیز ایک ایک لفظ پر زور جاتے اسون کی مقابلات اس کی آنکھوں میں پی سرک آنکھیں گاڑی زران کی آنکھوں میں دیکھتے اسون یار خان کی آنکھوں کی نمی پڑی تھی تجھے کیا لگتے میں اتنا کمزور ہوں جو آسانی سے عبیر کا نکاح تجھ سے ہونے دیا تھا زمین و آسمان ہل سکتے اگر میں نہ جاتا دلے ساتھ عبیر کا نکاح نہ ہوتا جب تُو نے عبیر کو اپنے نکاح میں لینے کی بات کی تو زران خان سادہ کے برسوں کے دل کی خواہش پوری ہوئی تھی سب سے پہلے تم نے میری عزت کا نام لیا توڑ دیا اس دن تم نے مجھے اسون یار تُو وہ تھا جس پر خود کے بعد سب سے زیادہ میں بھروسہ کرتا تھا وہ مر سکتا تھا اسون یار خان مر سکتا تھا مگر میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا لیتا بدلا مجھ سے مجھے مار دیتا اپنے آتوں سے میری عزت میری محبت تک کمار دیتا مگر اس کا نام اپنے لیے نہ لیتا وہ زنجرگی میں تُو کیلہ نہیں تھا زران خان زیادہ بھی کیلہ تھا ساری دنیا یہاں تک میرے بھائی ایک طرف اسون یار خان میری لیے ایک طرف تھا اگر اسون یار خان زران کے ساتھ کھڑا نہیں تو سمجھے زران سے زیادہ غریب اس دنیا میں کوئی نہیں زران اسون کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا جس کی آنکھوں کی نمی بر تدریق شدت اختیار کرتے جا رہی لیکن پھر بھی تیری بیوفائی کے باوجود بھی یقین نہیں ٹوٹا تھا تجھ پر عبیر کو خود تیرے نے کام میں دیا نہیں حوصلہ تھا اسے باہر کسی بھی غیر کو سوپنے کا میرے ندیق میرا اپنا صرف اسون یار خان تھا اسے تیری حوالے کر کے تیری اس پردگی میں دیکھ کر اس راہ چین سے سویا تھا یقین تھا میری بہن پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور ایسا ہی ہوا تو نے اسے بیزر سمجھا جب تو اس پر حق چھتاتے میری حسار سے کھینچ کر لے جاتا تھا ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا زران خان سادہ کے لبوں پر کیسی مسکراہت ہوتی تھی تیرا حق جتانا اگر کسی کو اچھا لگتا وہ میں تھا تیرا جلنا مجھے سکون دیتا تھا ثابت کیا تونے تو میرا اسون یار خان ہے جس نے ابرش کے میری نکاح میں آتی اس کی طرف نظری اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات اس کے متعلق ایک پل کے لیے نہیں سوچا میرا اسون یار خان چھکھرا اور سچا تھا اس پر محرم رشتہ حلال رشتہ اثر نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا تیری آنکھوں میں اتری آبیر کے لیے جلن نے بتایا تو دل و جان سے اپنی محرم کا ہو چکا ہے تو انہیں اس پر پہلی رات ہاں اٹھا آتھ اٹھایا مجھے پتا تھا میں بچہ نہیں ہوں اگلے دن اس کی کھال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر سمجھ گیا تھا تو انہیں اس پر ہاتھ اٹھایا بری طرح مشتل ہوا پاگل ہو گیا اس کی کھال پر انگلیوں کا نشان دیکھ کر مگر پھر بھی ایک پل کے لیے میں پچھتایا نہیں اسے تیرے نکاح میں دیکھ کر کیونکہ جانتا تھا اسون یار خان کی گرنے کی حد تک یہاں تک تھی اس سے نیچی اسون یار خان نہیں گر سکتا جس دن تم نے زنان خانے میں چیختے ہو اس کے کردار پر کسی کو بات نہیں کرنے دی اپنے مورے کے مقابل آتے آگے سمجھو ہر کڑوہ ہر بات ہر تھپڑ کا جیسے اضالہ ہو گیا جب بابا نے اسے تھپڑ مارا وہ میری سینے سے نہیں تیرے سینے سے لگی اسون یار خان تو تم میں نے کیا محسوس کیا تو سمجھ نہیں سکتا غروریہ سے مسکر آیا تھا تیرے ہوتی اسے میری بھی ضرورت نہیں اور میں چاہتا تو تم میں اس کے سب کچھ ہوں تیرے ہوتی وہ ہم سب کو بھول جائے تجھے کیا لگتا ہے تو کھینج کر گھسیٹ کر جائے اسے سب کے سامنے لے کر چلا جاتا تھا تو مسلی چانے دیتا تھا کہ تو اس پر حق رکھتا ہے ایسا نہیں میری نزدیک رشتہ معنی نہیں رکھتا میری نزدیک رشتہ نبھانے والا معنی رکھتا ہے ایسا ہوتا اسے چپ کر کے بہابرے کے حوالے کر دیتا میری نزدیک اسون یار خان معنی رکھتا تھا جس کی آنکھوں میں اس کی بیوی جنون بن کر رہتی تھی اسی اسون یار خان نے زران کو بہن کو یعنی اپنی جان سے پیاری بیوی کو تکلیف دی وہ گڑ گڑائی میرے سامنے تیرے آگے تو پھر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تو نے پھر سے زران کو توڑ دیا جیسے جرگے میں دنیا بریش کا نام لیا میں ٹوٹا اسی طرح اس دن بھی ٹوٹا لیکن نفرت نہیں کر سکا تجھ سے وہ یہاں تڑپتی تھی تو وہاں تڑپتا تھا تم دونوں کو تڑپتا دیکھ کر زران خان زادہ تڑپتا تھا زران گہرے سانس لیتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اپنی دل کی ہر بات کہہ چکے اسون یار خان اس کی باتیں سنتے اپنی آنکھیں ہستین سے رکڑتے رخ مورتے اگلتے دریا کو دیکھنے لگا دونوں اب پہتے دریا کو دیکھ رہے تھے پرستی بارش بہت تیز ہو رہی تھی پہتے دریا اور پرستی بارش کی شور میں دونوں کی سانسوں کا مدھم شور بھی جسے سنائی دے رہا جب جانتا تھا میری لئے اتنی اہمیت رکھتی تو پھر کیوں تم اسے دارن کی حویلی لے کر گئے اسون یار خان اس دران کو دیکھتے وہی شولہ بار لہجے میں سوال دار آیا جس کے لئے اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا اس بات کا جواب تمہیں ہزار بار دیکھ رکھا ہوں کیوں ایک بار پھر سے گالی سننا چاہتا ہے اس بار پہلی گالی سے پتر گالی دوں گا تجھے زران نے اس کی طرف دیکھتے آنکھ لگانے کے لئے انداز میں تنزیہ مسکر آیا تھا اور میں تیری گالی بکنے سے پہلے تیرہ منحوس چہرہ توڑ دوں گا اگر مجھے کسی چہرے سے نفرت ہے وہ تیرے چہرے سے ہے زران خان سادہ اسون نے دھارتے اس کے موپر مکہ مارا تھا زران نے اسی لمیت جوابی کاروائی کرتے اسون کے چہرے پر مکہ مارا تھا دونوں ایک دوسرے کالر جھکڑے گتم گتا ہوتے دریاں میں گرے تھے پانی اچھا خاصا گہرہ تھا تھنڈے پانی میں دونوں گہرائے میں اترتے دونوں کو تیہتے سطح پر آنے میں کافی ٹائم لگا تھا زران نے اوپر سطح پر آتے اپنے گھنے والوں میں اگنیاں پھیرتے کیلے سانس لیتے اسفند کو دیکھا جہرے سانس لیتا ابھی بھی خون خوار نگاہوں سے سکھو رہا تھا شکر کر تو واپس آگئے پانی میں نے اپنی بہن کے لیے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا زران نے اس کے زخمی چہرے کو دیکھتے اسے مزید سے کیا بکوانس کا کیا سوچا ہے تم نے اسفند زریان کا جہران جکڑے بھوکے دریتنے کی مانت گر آیا باہر آؤ بتاتا ہوں تمہیں زران اپنا گروان چڑھواتے ہو تیرتے ہو کنارے پر آیا اسفند یار بھی تیرتے ہو کنارے پر آیا تھا دو لوگ اپنے گیلے بالوں میں انیاں پھیرتے خوشکی پر آیا تھے اسفند نے سرک آنکھے اسفند نے سرک آنکھے زران پر گاڑی جو کہہرے سانس لیتا اسے دیکھ رہا تھا اسفند اپنی نمزد آنکھوں سے اپنی نمزد آنکھیں انہیوں سے رگرتے زران کے قریب ہوا آسان نہیں تھا تیرے خلاف جانا تیرے لیے تو ایک طرف تیرے بھائی دوسری طرف اسفند یار خان تھا میرے لیے تو ہر طرف تو ہی تھا بابرک بھائی تھا میرا اپنے کندے برس کا جنازہ اٹھایا اپنی ماں کے بہن سنے سارے ثبوت تیرے خلاف جا رہے تھے آیا تھا تمہارے کمرے میں تم سے بات کرنے مگر جو الفاظ تم نے شہرام سے بابری کیلئے بولے سن کر الٹے قدموں پلٹ گیا اس رات میں بھی مر گیا تھا ٹوٹ گیا تھا بابری کے مرنے پر اتنے نہیں رویا جتنا تیری دھوکے کا سوچ کر رویا تھا تم سے دو طریقوں سے پتہ لیا جائے تھا تمہیں مار کر یا تمہاری قیمتی چیز چھین کر تمہیں مار نہیں سکتا تھا تم تک آنے والی پسٹل کی گولی اسفندیار خان کا سینہ چھیر سکتی مگر اسفندیار خان کی پسٹل سے نکلی گولی زران خان زران کا سینہ نہیں چھیر سکتی تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز تمہاری محبت مگر سچ کہہ رہا ہوں دل سے خدا سے یہ دعا مانگی تھی میں ہار جاؤ تمہاری عزت کیسے میرے نام ہو سکتی اگر ایسا ہو جاتا تو میں شاید روزے محشر میں اپنے خدا سے بھی نظر نہ ملا سکتا بتلا لینا چاہتا تھا مگر ایک پل کے لیے بھی اس وقت بھی تیری محبت تیری عزت کے مطلق نہیں سوچ جاتا لہن کے لباس میں کھڑی تھی ایک بار اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا مجھے تو اب اس کے نقش بھی یاد نہیں میرے لیے تو اتنی احترام کے قابل ہے اسے دیکھتے ہی نظریں جھک جاتے ہیں کیونکہ وہ تیری عزت ہے پھر خیال آیا تیری دوسری کی انتجز کا تیری بہن کا سوچو اس سے بدلہ لوں گا وہ خود کوشش کی لینے کی لیا اس کا دل دکھایا اسے رولایا بھی اگر خود بھی خوش نہیں رہ پایا اپنا بدلہ بھول کیا تھا کیونکہ اس کی تجھ میں چان بستی اسے دھک نہیں دے سکتا تھا مگر جسے جس دن تجھے پچانے کے لیے اپنے بازو پر گولی کھائی اس دن میں پاگل ہو گئے اسون یار کھان جو ایک پتھان ہے کیسے اپنے بدلے سے پیچھے ہڑ سکتا خون کے بدلے خون ہے خیت و پتھان کے رگوں میں خون کی طرح بستی اس رات گاڑی مور کر تیری طرح پا رہا تھا تجھے مارنے کے لیے مگر احساسوں میں تمہیں مار نہیں سکتا یاد کبھی تم پر گولی نہیں چھلا سکتا تو میں نے اپنی اس کمزوری پر اس وائل پٹھانی کو سزا نہیں دی تھی خود کو خود کو دی تھی وہ تو شاید میرے بغیر رہ سکتی ہے مگر میں نہیں اسون اپنے سینے پر انگلیاں پھیٹتے کرب سے مسکر آیا اس کا چھاکو مارنا وہ بھول ہی نہیں پا رہا تھا اس کے ذریعے اپنے بدلے کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنا جاہاں خود کو یقین دلاتا رہا اسون یار کھان بزدل نہیں امریکہ سے مارنے کے لیے امریکہ سے مجھے مارنے کے لیے تم اپنا پرائیوٹ جیٹ کروا کر آئے بھولو بت ذرانہ اس کی بات کارتے تنزیہ مسکر آیا تھا سچ کہہ رہا ہوں تمہیں مار نہیں آیا تھا خدا قسم کھاتا ہوں اب کی بار تمہیں مارتے ہیں میرے ہاتھ نہیں کام میں دے ایک ہی بار سے تمہیں مار لیتا ہوں وہ جنون ہے اسون یار کھان کا اس پر برستی بھارج کی بونت بھی مجھے چھکتی خود کو خود چھوے میں برداشت نہیں کر سکتا اس پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا جس کو میں اس کی بھائیوں کے حسان میں برداشت نہیں کر سکتا تو کیسے تو اسے کسی غیر کے حویلی میں برداشت کر سکتا اس میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اسون زران کو خون خواہ نگاہوں سے کھورتے خون اشام درندے کی مانے دھڑا میں تم سے معافی مانگو گا بھی نہیں نہ ہی سات مہینے اپنی بہن کے آنسوں کے لیے تمہیں معاف کروں گا زران اسون پر کہر بار نگاہ ڈالتے پتریلے لہج میں بولا تھا اسون اس کی بات پر اسے دیکھتا رخ پلڑ گیا تھا زران کچھ پر اس کی چھوڑی پرسو گھورتا رہا پھر وہ اپنے بھاری قدموں کے دمک سے گیسٹ ہاؤس سے باہر کی جانب بڑھا تھا زران اسون رخ پلٹے بغیر اسے دہاری آواز میں پکارا تھا جس میں آسوں کے میرزش بھی سامر تھا زران ایک قدم اس کی آواز میں آسوں میں سوس کرتے رکھے تھے ہاتھوں کی مٹھیا بیچے تھے دونوں ایک پل دوسری کی طرف پشت کیے کھڑے تھے کتنے پل پیٹ کے تھے خموشی گیٹی ہوئی تھی مر گیا تیری لیے زران نام مت لے نہ آئندہ سے میرا زران نے رخ پلٹے بغیر کہا تھا پھر کوئی تیز تیز قدموں سے وہاں سے واک کاؤٹ کر گیا اسون یار خان کے آنکھوں کی نمی نے شدت اکتیار کی تھی اس نے گیرے سانس لیے تھے ابھی تو اس وائل پٹھانی کے سامنے بھی جانا تھا جس کے لیے وائل کم صفانگ سیادہ تھی اسون یار خان نے زخمی ساہاں اس کو آدھے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جاؤں اس کا دیا زخم کافی گہرا تھا اپنے بالوں میں امیان پھیرتے تیز تیز قدموں سے اپنے عجیب کی طرف بڑھا تھا آج کی اپیسور قتم ہوتی ہے تو مجھے اجازت اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں گا آج کی کوشش کی تھی کہ ریکارڈنگ کر دوں کر نہیں ہو سکی اور آج کی مجھے دیر ہو گئی تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا